ہیلو اینڈ ویلکم ٹو جے کے سرویسز ڈوٹ ایکس وائی زیڈ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا کیونکہ ہماری یہاں چینل پہ چل رہا ہے اس وقت ریور سیریز اور اس سیریز کا آج ڈی ٹو ہے ڈی ون میں ہم نے ڈسکس کیا تھا مہانیری کے بارے میں مہانیری پہ جو بھی کوئیشنز بن سکتے ہیں ایکزیم میں وہ سب ہم نے ڈسکس کیے تھے سب کانسیپٹس ڈسکس کیے تھے اس کے بارے میں آج اسی سیریز کا دوسرا ویڈیو ہم لے کر آئے ہیں آپ کے سامنے اور آج ہم جو ریور ڈسکس کا نچہ جا رہے ہیں اس کا نام ہے ریور داو مدر تو ویڈیو کو سٹار کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اب جب ویڈیو کو لائک کرتے ہیں یا چند کو سبسکرائب کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو تو ہمیں انکوریجمنٹ ملتی ہے تاکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی اچھا کانٹینٹ اور نئے نئے ویڈیوز لاسکے تھینکیو تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کا ویڈیو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا ڈے سیکنڈ اور ایک نئے ریور کے ساتھ تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں داو مدر ریور داو مدر ریور ایک امپورٹنٹ ریور ہے فرم ڈے اگزینیشن پوائنٹ افیو یہاں سے کوئیشن ضرور آپ کو ملیں گے تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے داو مدر کا رائز داو مدر سٹارٹ ہوتا ہے چھوٹا ناغ پر پلائٹیو میں اور پھر فلو کرتا ہے تو ریفٹ ویلی تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہم نے یہاں پہ یاد رکھا ہے وہ یہ چیز ہے کہ جو داو مدر ریور ہے اس کا آروجن کہاں پہ ہے چھوٹا ناغ پر پلائٹیوز میں چھوٹا ناغ پر پلائٹیوز کی جو ہلز ہے اس میں داو مدر ریور کا آرجن آپ کو ملے گا ٹھیک اس کے بعد یہ انڈیا کی دو سٹیٹز میں فلو کرتا ہے تو سب سے پہلے ہی جارخن میں سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر ویسٹ بنگال مینز کی داو مدر ریور جو ہے وہ انڈیا کی کتنی سٹیٹس میں فلو کرتا ہے پہلا کہا ہے جارکن سیکنڈ کہا ہے ویس بنگال تو ہم نے پہلی چیز جو اس کے بارے میں ہم نے دیکھی وہ ہے کہ اس کا رائز کہاں سے ہوتا ہے وہ رائز ہوتا ہے چھوٹا ناک پر پلائچو سے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے انڈیا کی کن کن سٹیٹس میں فلو کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ فلو کرتا ہے جارکن میں اب ایک اور چیز اس کے نام کے بارے میں ہمیں یہاں پہ بات کرنی ہے اس کے بارے میں جو دامو دا ریور ہے اس کا نام اصل میں لیا گیا ہے دامو دا سے دامو دا جو ورڈ ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے خولی اور دا منز وارٹر منز کے اس ریور کو دوسرا نام اگر بولا جائے کہ ہولی وارٹر تو اس کا نام یہ بھی رکھا جا سکتا ہے کیونکہ دامو دا سے نکلا ہے دامو دا جو ورڈ خود ہے اس کا میننگ ہوتا ہے ہولی وارٹر ایک اور چیز اس ریور کے بارے میں وہ ہے چیز کہ اس کے جو ریور بینکس ہیں یا اس کا سراؤنگ جو بیسن ہے وہ ہائیلی ریچ ان مینرل ریسورس جیسے آپ نے پہلے جب آپ پڑھیں گے انڈیا کی مینرل ریسورس تو اس میں آپ پڑھیں گے جو چھوٹا ناگ پر پلائچو پٹیکیوری جارکنڈ ایریا وہ بہت ریچ ہے مینرل ریسورس کے بارے میں وہاں پہ مائننگ ہائی سکیل پہ ہو جاتی ہے تو ہم ایک چیز یہاں پہ یاد رکھ سکتے ہیں جو دومدر ریور ہے اس کے جو سائیڈ سہیاں اس کا جو بیسن ہے وہاں پہ مینرل ریسورس اس ریچ ان مینرل ریسورس اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں دومدر کے ٹرائیبیوٹریز کے بارے میں دومدر کی جو ایمپورٹن ٹرائیبیوٹریز ہے جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے وہ ہے بارکر وہ ہے کونار وہ ہے بوکرو ایمپورٹن ٹرائیبیوٹریز ہے جو پوچھ جاتی ہے ایکزیم میں وہ ہے بارکر آپ کو بوڑا جائے گا اگر آپ کو وہاں پہ آف دومدر سوری تو آپ کو وہاں پہ اگر آپ کو بارکر وہاں پہ آپ آپ اپشن ملتا ہے تو وہ صحیح اپشن ہوگا اس کا بارکر آپ کو زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس میں جو آپ کو یاد رکھنے چاہیے اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو دومدر ریور ہے اس کو بولا جاتا ہے سورو بینگال سورو بینگال اس لئے بولا جاتا ہے کیونکہ اس میں جب فلڈ آتا ہے تو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ فلڈ آتے ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ فلڈ جاتے ہیں بینگال میں تو اس کو دوسرا نام ہی رکھا گیا تھا سورو بینگال کیونکہ بہت زیادہ خطرناک فلڈ آنے کی وجہ سے وہاں پہ کیا ہو جاتا تھا بینگال میں بہت زیادہ فلڈ آتا تھا اس ریور میں اب اس ریور میں بہت زیادہ ڈیمز بھی کنسٹرکٹ ہو گئے تھے جن کے وجہ سے کبھی کی بھی جب فلڈ زیادہ آتے تھے تو ہیوی فلڈنگ ہوتی تھی اب کیا کر دیا گیا ہے اب یہی چیز کی گئے کہ ان ڈیمز کو ایسا کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ڈیمز بنائے گئے ہیں تاکہ ان میں وارٹر کم رہے اور فلڈز کی چانس سے بھی بہت زیادہ کم ہو جائے اب ایک اور چیز خلی ریور دامو در ریور سے ملتا ہے مگر کہاں پہ ملتا ہے 48 کلومیٹرز فرم کلکٹا ٹوٹر لینگت آب دامو در ریور is about 541 کلومیٹرز اب کچھ ٹرائبی ٹریز جو دامو در کی ہیں جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے ان میں جتنی آپ کو یاد رہیں وہ کریں آپ جو جو آپ لرن کر سکتے ہیں اس میں یہ ہیں ٹرائبی ٹریز آب دامو در ریور ٹھیک اب ہم اس کا تھوڑا سا نیچے اور ڈسکس کریں گے اس کے کچھ میں وغیرہ یہ آپ اس کا سکرنشورٹ لے سکتے ہیں یہاں پہ فلو اس کا دکھایا گیا ہے یہ اس کا بیسن ہے دامو در ریور کا اب ایک کوئیسٹن ہے یہاں پہ بولو اس کا آنسر نیچے کومنٹس میں ضرور لکھے گا دیکھیں گے آپ کو کتنا پتا ہے اور کیا جیس ہے آپ کو اس کے بارے میں فتح ہے ایک اور کوئیسٹن ہے آپ کے لئے یہاں پہ میں یہاں پہ ایک کوئیسٹن آپ کے لئے فرائم کرتا ہوں جو دامو در ریور ہے بولو کہ یہ ایسٹ فلوئنگ ریور ہے کی ویسٹ فلوئنگ ریور ہے ٹھیک کل میں نے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کیا تھا ایسٹ فلوئنگ ریور کیسا ہوتا ہے اور ویسٹ فلوئنگ ریور کے بارے میں کچھ بولا تھا آپ کو آپ نے اگر وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے تو وہاں سے آپ ویڈیو دیکھئے گا اس کے بارے میں چلیے کل ملتے ہیں ایک نئے ریور کے ساتھ تھینکیو